السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروز مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہوریں کیسے کیسے خیموں میں رہتی ہیں ان کی لہائش کیسی ہے ان کا گھر کیسا ہے اس زمن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے میراج کرائی گئی تو میں جنت میں ایک جگہ پر داخل ہوا اور اس جگہ کی کیفیت کچھ اس طرح تھی کہ ایک نہر تھی جس کا نام تھا بیدخ یسمہ البیدخ اور اس پر لولو زبرجد اخدر اور یاقود احمر کے خیمے نصب تھے یہ اخدر جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہرا ہوتا ہے اردو میں اور احمر جو ہے اس کا مطلب لال ہوتا ہے یعنی لال یا خود اور ہرے رنگ کا زبرجد تو یہ جو خیمے نصب تھے ان میں رہنے والی ہروں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ پر سلام یعنی ہریں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتی اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ زمین میں جہاں نباتات ہیں درخت ہیں پتھر ہیں کنکریاں ہیں جانور ہیں یہ تمام تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقف ہی ہیں ملائکہ ہیں جنات ہیں ساتھ ساتھ جنت کی خوریں بھی واقف ہیں تو انہوں نے آپ پر سلام کہا تو آپ نے کہا میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کن کی آواز تھی تو انہوں نے فرمایا یہ وہ خوریں ہیں جو خیموں میں رکی ہوئی ہیں انہوں نے اپنے رب سے آپ کو سلام کہنے کی اجازت طلب کی ہے اور اللہ تعالی نے ان کو اس کی اجازت عطا فرمائی ہے پھر وہ خوریں جلدی سے بول پڑیں ہم راضی ہونے والی ہیں اپنے خاوندوں پر کبھی ناراض نہ ہوں گی ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں کبھی جنت سے نکالی نہ جائیں گی پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورة الرحمن کی اس آیہ مبارکہ کو تلاوت فرمایا حورم مقصورات فی الخیام یعنی خوریں ہیں خیموں میں رکی رہنے والیاں اس حدیث کو امام سیوتی نے در منصور میں روایت کیا ہے جلد نمبر چھے صفہ ون سکسٹی ون پر اسی ذرہ یہ البعث والنشور میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 376 اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جنت کی لمبائی کے برابر ایک نہر ہے جس کے دونوں کناروں پر کماری لڑکیاں آمنے سامنے کھڑی ہیں اتنی خوبصورت آواز میں نغمہ سرائی کرتی ہیں کہ ان جیسی مخلوقات نے خوبصورت آوازیں نہیں سنی حتی کہ جنتی اس سے زیادہ لذت کی کوئی چیز نہ دیکھیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا یہ حسین آواز میں کس چیز کی نغمہ سرائی کریں گی انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی تسبیح بیان کریں گی اللہ کی تقدیس بیان کریں گی اللہ کی تحمید بیان کریں گی اور اللہ کی سنا بیان کریں گی اور یہ یوں نغمہ سرائی کریں گی اس کو البدور السافرہ میں امام سیوتی روایت کرتے ہیں حدیث 2089 اور البعثی بن نشور میں حدیث 425 اب حضرت ابو عمامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا اس کے سر اور پاؤں کی طرف دو حرن عین بیٹھیں گی جو اس کے لئے سب سے زیادہ خوبصورت آواز میں جس کو جن اور انسانوں میں سے کسی نے نہیں سنا ہوگا نغمہ سرائی کریں گی یہ شیطان کے باجے نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کی حمد ہوگی اور اللہ کی تقدیس بیان ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر اس کو البعثی بن نشور میں حدیث 421 اور البدور السافرہ میں پیس حدیث 2090 کے تحت روایت کیا گیا ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عورتیں اپنے اپنے خابندوں کے سامنے ایسی خوبصورت آوازوں میں نغمہ سرائی کریں گی کہ جس کو کسی نے اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا جو ترانے وہ گائیں گی ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم بہت آلہ درجے کی حسین عورتیں ہیں نحن الخیرات الحسان اور بڑے درجے کی لوگوں کی بیویاں ہیں وہ آنکھوں کی تھنڈک اور لذت سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہمیں دیکھتے ہیں اور وہ یہ ترانہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گی کبھی فوت نہ ہوں گی ہم ہمیشہ ہر طرح کی تکلیف سے امن میں ہیں کبھی خوف نہیں کریں گی ہم دائمی طور پر جنت میں رہنے والیاں ہیں کبھی اس سے نکالی نہ جائیں گی تو معجم الامام طورانی نے اسے الوعجم السغیر میں روایت کیا ہے حدیث 734 تو اب اس روایت میں جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو اس میں جو الفاظ ہیں وہ جنت کی عورتوں کے الفاظ ہیں تو یہ اس سے مراد صرف حرنعین بھی ہو سکتی ہیں اور اس سے مراد وہ عورتیں بھی ہو سکتی ہیں حرنعین کے علاوہ جو دنیا والی عورتیں ہیں اور جنت میں داخل ہوں گی کیونکہ ان کی تعمیر اثر نو ہوگی اچھا اب جنت کی حوروں کے ترانے کے زمن میں حضرت عبداللہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس میں جنت کی حوریں جو ہے وہ ترنم سے ترانے کہیں گے تو وہ ترنم سے ترانے کہیں گے اور کہیں گی کہ نحن الحور الحسان کہ ہدین الزواج کرام تو ہم حسین و جمیل ہو رہے ہیں بڑی شان والے خواندوں کو تحفے میں عطا کی جائیں گی اسی طرح ارشاد خدابندی بھی ہے کہ فی رو دین یحبرون سورة الروم کی آیتیں اس کی تفسیر میں امام اوزائی فرماتے ہیں کہ جب جنت والے خوبصورت آواز سننا چاہیں گے تو اللہ تعالی ہواوں کو حکم دے گا ان ہواوں کا نام عفافہ ہے یہ نرم لولو کے سرکندوں کی گنجان جھاڑیوں میں داخل ہوں گی اور اس کو حرکت دیں گی تو وہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی اور جنت میں خوش الہانی پیدا ہو جائے گی جب وہ خوش الہانی کرے گی تو جنت میں کوئی درخت ایسا باقی نہ رہے گا جس کو پھول نہ لگیں اسے امام بخاری نے تاریخ کبیر میں روایت کیا ہے اور پھر امام سیوتی نے البدور السافرہ میں حدیث ڈو تھاؤزن نائنٹی تھری کے تحت روایت کیا ہے اچھا اسی طرح مولا علی کرم اللہ وجو فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ انہ فی الجنتی لمجتمعن لحور العین جنت میں حور العین کی ایک مجلس منعقد ہوا کرے گی ایسی خوبصورت آوازوں میں گائیں گی کہ مخلوقات نے این جیسی نغمہ سرائی کبھی نہ سنی ہوگی اور وہ کہیں گی کیا ہمیشہ رہنے والیاں ہیں ہم کبھی فنانا ہوں گی ہم ہمیشہ نیمتوں میں پلنے والیاں ہیں کبھی خستحال نہ ہوں گی ہم اپنے شہروں پر راضی رہنے والیاں ہیں کبھی ناراض نہ ہوں گی بشارت ہو اس کے لیے جو ہمارا شہر بنا اور ہم اس کی بیویاں بنی اچھا اب اس زمین میں ایک اور بڑی خوبصورت روایت آتی ہے اور شاید پہلے بھی آپ سے ذکر کی گئی ہو کہ دنیاوی عورتوں کا ہوروں کے ترانے کا جواب بھی اس میں بھی حدیثوں میں آتا ہے اور اس کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اچھا مولا علی کرم اللہ وجہ علی روایت تو اسے ابن عساکر نے روایت کی اور البدور السافرہ میں امام سیوتی نے روایت کی حدیث 2096 کے تیز اور ہوروں کو جواب جو ہے وَمَا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب ہورو نعین یہ ترانہ کہیں گی تو دنیا کی مومن عورتیں اس ترانے کا جواب دیں گی کیا ترانہ جو ابھی مولا علی کرم اللہ وجہ علی روایت میں آپ سے ذکر کیا ہے فَلَا نَبِي دُوَا نَحْنُ النَّعِمَاتِ فَلَا نَبْعُسُ وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتِ فَلَا نَسْخَطُو تو اب دنیا بھی عورتیں کیا جواب دیں گی یہ ہوروں تم کیا کہتی ہو ہم تو وہ ہیں کہ نماز پڑھنے کا ہمیں شرف حاصل ہوا نَحْنُ النَّعِمَسَلِّيَاتُ وَمَا صَلَّيْتُنَّا نَحْنُ الصَّائِمَاتُ وَمَا صُمْتُنَّا کہ کیا کہتی ہو ہمیں تو نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے تمہیں تو نماز پڑھنے کا شرف حاصل نہیں ہوا ہم نے تو روزے رکھے ہیں اور تمہیں تو روزے رکھنے کا شرف بھی حاصل نہیں ہوا ہے وَنَحْنُ الْمُتَوَضَّئَاتُ وَمَا تَوَضَّئَتْنَا اور ہمیں تو وضو کرنے کا شرف حاصل کیے ہوا ہے اور تم نے تو وضو بھی نہیں کیا وَنَحْنُ الْمُتَصَدِّقَاتُ وَمَا تَصَدَّقْتَنَّا ہمیں تو اللہ کی راہ میں زکاة و صدقات دینے کا شرف بھی حاصل ہوا ہے اور تمہیں تو یہ شرف بھی حاصل نہیں ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس جواب کے ساتھ یہ دنیا کے عورتیں حور انعین پر غالب ہو جائیں گی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ والی اس روایت کو تذکرت القرطبی پر روایت کیا گیا ہے پھر صفت الجنہ ابن کسیر بھی سے لاتے ہیں پھر آگے امام قرطبی ہی کا حوالہ دیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں